پرگرام ریاست پر خوشحامدید ناظرین پاکستان میں سو کے قریب ایسے ادارہ ہیں جن کو سٹیٹ اون انٹرپرائزز کہا جاتا ہے یعنی وہ ادارے جو حکومت کی تحویل میں ہیں کاروبار کرتے ہیں اور اس میں بیشتر ایسے ادارے ہیں جو نقصان میں رہتے ہیں ایک اندازہ کے مطابق تقریباً سالانہ یہ ادارے 800 ارب روپے کے قریب کھا جاتے ہیں اور یہ ایسا بلیک ہول ہے جس سے چھٹکارہ ممکن نہیں ہے کسی زمانے میں یقیناً یہ ادارے منافع میں چلتے ہوں گے جس کی ایک بڑی مثال پاکستان انٹرنیشنل ائر لائنز کی ہے جو ماضی میں جس کا ماضی بہت درخشا تھا اور بہت سی ایسی ائر لائنز جنہوں نے پی آئی اے کے نقش قدم پہ چل کے یا پی آئی اے سے وہ ایکسپرٹیز حاصل کر کے اپنی بڑی کامیاب ائر لائن بنائی ہے اور اس کی ایک مثال آپ کو ایمیرٹس ائر لائن کی صورت میں نظر آتی ہے لیکن وقت کے ساتھ ساتھ شاید ہم ان معاملات کو چلا نہیں پائے اور معاملات خراب ہوتے گئے اور اب حال یہ ہے کہ پی آئی اے کو لے لیجیے سٹیل میلز کو لے لیں ایسے بہت سے اداریں ہیں جو بڑے بھاری نقصان میں چل رہے ہیں اور حکومت نے یہ ایک فیصلہ کیا ہے اور بڑے عرصے سے یہ آن کارڈز تھا کہ ایسے اداروں کی پرائیوٹائزیشن کر دی جائے ان کو بیچ دیا جائے یا ان کو پرائیوٹ سیکٹر کے حوالے کر دیا جائے تاکہ ایک تو حکومت کے اوپر سے یہ بوچ ختم ہو اور یہ ادارے چلیں آگے اور ان کو بہتر انداز سے کوپرٹ لائنز پہ چلایا جا سکے پرائیوٹ سیکٹر کو دیکھا گیا دنیا بھر میں کہ وہ حکومت سے زیادہ اچھے طور پر کاروبار کر سکتے ہیں حکومت کا کام ایک آرگومنٹ یہ بھی ہے کہ صرف ریگولیٹ کرنا ہے اور ٹیکس جمع کرنا ہے زیادہ سے زیادہ جتنا وہ کر سکتے ہیں اور ساتھ ساتھ ایک انوائرمنٹ فرام کرنی ہے پرائیوٹ سیکٹر کو تاکہ وہ بہت سانی کاروبار اپنا کر سکیں کسی بھی دباؤ کے بغیر آج اس پر گفتگو کرتے ہیں اور خاص طور پر سپیشل فوکس ہم کرتے ہیں پاکستان انٹرنیشنل ائر لائنز پر مجھے جوائن کر رہے ہیں سٹوڈیو میں ڈاکٹر خالد ولید صاحب ریسرچ فیلو ہیں سڈی پی آئی میں بہت بہت شکریہ آپ کا امین حاشفانی صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں کراچی سے مہار معاشیات ہیں بہت بہت شکریہ حاشفانی صاحب آپ کا عبداللہ حفیظ خان صاحب ترجمان ہیں پاکستان انٹرنیشنل ائر لائنز کے وہ بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں عبداللہ حفیظ خان صاحب آپ کا بھی بہت شکریہ عبداللہ صاحب آپ سے میں آغاز کرتا ہوں بہت ساری فگرز ہیں یہ گھورک دندہ ہے عداد و شمار کا کہ کتنے عرب کا خسارہ ہے کتنے ملازمین ہیں کتنے جہاز ہیں کتنے روٹس ہیں اور سلانہ کیا پاکستان انٹرنیشنل ائر لائنز کا پوٹنشل ہے اب کیونکہ ایک فائنل ہو گیا تقریبا ہم فائنل سٹیج میں آ گئے ہیں آپ کے خیال میں اس میں وزید ابھی کتنا وقت لگے گا کہ ہم کامیابی کے ساتھ اس اہم ادارے کو پرائیوٹائز کرنے میں کامیاب ہو جائیں گے عبداللہ صاحب تو آپ کے خوزشتہ کچھ ساتھ مکینے سے یہ پروسس پورا چل رہا ہے اور جو سپٹمبر کے اندر یہ پورا جو دائیوٹسمنٹ کا کامیابی کامیابی کے پروسس چل رہا تھا بہت سارے اس کے اندر لیکل ہیچ ستیں بہت سارے اس کے اندر لیگل ہیچ ستیں بہت سارے چیزوں کے اوپر اکو لامے چیزوں کے لیتے وہ تمام چیزیں کٹے ہوئے اب آپ فائنلیزی ستیج کی بڑائے کہ پی آئی کی دائیوٹسمنٹ کا گئی ہے انٹرسٹڈ پارٹیز کے لیے کہ وہ آئیں اور آکے اپنی جو سٹیٹمٹ اف کالیفیشن ہے وہ سمجھ رہے ہیں تو آئیے کہ جو مین سپیڈ ورک تھا وہ کمپلیٹ کر دیا گیا ہے اور اب میرے خیال میں اب جو ٹینڈر کا پورا پروسس ہے وہ شروع ہو گیا اور اب یہ فیرلی کوئٹی کوفلی یہ کمپلیٹ ہوگا جی آرائی اچھا ایک تو پی آئی اے کے پاس یعنی فلیٹ ہے جہاز ہیں ان کے پاس مین پارے ہیں ہیومن ریسورس اس کے لیے ایسٹس بھی ہیں اور ایئر لائن کے بارے میں کہا جاتا ہے جو اس کے جو روٹس ہوتے ہیں وہ سب سے بڑا اس کا ایسٹ ہوتا ہے سو آپ ایکسپیکٹ کیا کر رہے ہیں کتنا یہ بہترین انداز میں کتنی اچھی جو ہے وہ بیڈ اس پر آ سکتی ہے ہمیں دیکھیں ایسٹس اپنی جگہ کیو پر ہمیں یہ بات سمجھنی چاہیے کہ پی آئی ایک ایک ایسے انوائرمنٹ پر اپنی جہاں پر ایک بہت ہیلڈی ٹرافک ہے پاکستان دنیا کا پانچمہ بڑا ملک ہے آبادی کے لیہاز سے پاکستان کی ایک بہت بڑی پاپلیشن جو ہے وہ ایسٹ پورا پاکستان سے باہر کام کرتے ہیں اور وہ بہت فریکونٹی پاکستان کے اندر ٹراول کرتے ہیں اور پاکستان ایک ینگ بائیبرٹ نیشن ہے جہاں پر یوتھ بہت زیادہ ہے جہاں پر بزنس جو ہے وہ بہت پاکستان کے لیے پاکستان کے لیے اس لئے اہل بات ہے وہ یہ کہ آپ ایک بہت اچھے مارکٹ پوٹینشل کی پر بیٹھے ہیں جو کہ کسی بھی انویسٹر کے لیے بہت اچھی پوٹینشن ہو سکتی ہے بکاوز ایک ایسا پوٹینشل مارکٹ کے جہاں پہ پوٹینشل بہت زیادہ ہو جہاں بہت ہیلڈی ہوتی ہو وہاں پہ اٹریکٹیو ہوتی ہے انویسمنٹ اپرچوٹیز جو ہے تو جہاں برینڈ جہاں ایسیٹ جہاں آپ نے اس کے روٹس کی بات کیے ان سب سے زیادہ اہم چیز جو ہے وہ پاکستان کی پاپلیشن ہے یا پاکستان کا مارکٹ ہے جو کہ پی آئے کو یا پاکستانی ایٹائی کو تسکی ہے بلکل ٹھیک آپ کی جانتے دوار آتا ہوں ڈاکٹر خالد ولید صاحب پی آئے کا جو ٹوٹل مطلب اس پر بیلنس چیٹ کو انہوں نے جا وہ کلیر کیا ہے مطلب یہ ظاہری بات ہے کہ یہ فینینشل وزرڈز جو ہیں یہ کرتے ہیں تاکہ ایزیلی سکسیسفلی جو ہے پرائیوٹیزیشن کا عمل بڑھ سکے چلیں سات سو آٹھ سو عرب جتنا بھی خسار ہے آج منسٹر فر انفرمیشن ایسا تارڈ پریس کانفرنس کر رہے ہیں تو انہوں نے کہا جی سالانہ اسی عرب روپے کا نقصان ہوتا ہے پی آئے کو سو پرائیوٹیزیشن کسی بھی انداز میں ہو آگے جائے اس میں وہ مطلوبہ آپ کو مطلب جو آپ ایکسپیکٹ کر رہے ہیں وہ ملے یا نہ ملے لیکن کم از کم اس سے یہ فائدہ ہوگا کہ یہ جو انول لاس آپ کر رہے ہیں اس سے بچ سکیں گے نہیں دیکھیں آپ نے اپنے ابتدائیے میں بتایا کہ پاکستان کی جو ایس اوئیز ہیں وہ سالانہ کوئی آٹھ سو بلین روپیز جو ہیں وہ اس کا خسارہ پاکستان کو دیتی ہیں اس کو سمجھنے کے لیے صرف یہ دیکھیں کہ پاکستان کا جو ٹوٹل پی ایس ڈی پی ہے پبلک سیکٹر ڈیولپنٹ پروگرام اس کا بجٹ نو سو بلین روپیز ہے وچ مینز کہ آپ پورے پاکستان میں فیڈرل گورنمنٹ جو ہسپتال اور سڑکے بنا رہی ہے اس کے برابر ایس اوئیز جو ہیں وہ خسارے میں جاتی ہیں تو اگر ہم اس کو پرائیوٹائز کر کے اس خسارے کو کم کرنے کی کوشش کرتے ہیں تو وہ ہماری ڈیولپمنٹ ایکسپینڈیچرز میں جو ہے خسارہ کم ہو رہا ہوگا اور جب جیسے جب بھی گورنمنٹ کوئی چیز پرائیوٹائز کرتی ہے اپنے فوٹپرنٹ کو کم کرتی ہے وہ کراؤڈ ان کرتا ہے پرائیوٹ انویسمنٹس کو اور ایک انویسٹر جب انویسٹ کرتا ہے پرائیوٹ سیکٹر میں تو اس کی دیکھا دیکھی اور بھی لوگ اٹریکٹ ہوتے ہیں وہ صرف پاکستانی نہیں ہو سکتے وہ باہر سے بھی اٹریکٹ ہوں گے ایک کانفیڈنس کی فضائیگی مارکیٹ میں آپ کا ایز اف ڈوئنگ بزنس جو ہے وہ اچھا ہوگا کریوٹی انشور ہوتی ہے اس سے جو ہے وہ آپ کا انویسمنٹ کلائمیٹ اچھا ہوتا ہے تو یہ چیز جو ہے یہ ایک ٹریکل ڈاؤن کرے گی اس کے انڈریکٹ ایفیکٹس ہوں گے نا صرف پاکستان کے فسکل سائٹ پہ ریوینی کٹھا ہو رہا ہوگا ٹیکس کی مد میں ایکسپینڈیچرز کم ہو رہے ہوں گے دوسرا یہ کہ اور انویسمنٹس جو ہیں وہ دیگر شعبوں میں آ رہی ہوں گی اور کمپیٹیشن اور ایفیشنسی کے ساتھ ائرلائن میں چل مجھتے ہیں کہ یہ پی آئی اے کو اگر یہ کامیابی کے ساتھ جلدہ جل پرائیوٹائز کر دیتے ہیں تو جو پوری ایک طویل فیرست ہے ان اداروں کی جنہیں پرائیوٹائز کرنا ہے تو اگر یہ ایک سکسیسفل ہی ہو جاتی تو باقی کام کرنا زرہ آسان ہو جائے گا ایک لائن پر چل پڑیں گے دیکھیں ایک تو یہ کہ لائن پر چل پڑیں گے دوسرا یہ کہ جو نیٹی گریٹیز تھی فانینشل جو تھی جو آپ کو قانون بنانے تھے ریگولیشن کے جو مسئلے تھے وہ ہل ہو جائیں گے سٹریم لائن ہو جائے گا تو باقی جو ادارے ہیں ان کو پرائیوٹائز کرنا آسان ہو جائے گا اور یہ اس لیے بھی ضروری ہے کہ پاکستان نے آگے چونکہ ایک سٹینڈڈ فنڈ فسیلیٹی پروگرام میں جانا ہے آئی ایم ایف کے تو ان کی ایک بڑی بنیادی شرط یہ ہوگی کہ آپ ایسو ایس کو یا تو ایفیشنٹ کریں یا تو ان کو پروفٹ میں لے کے آئیں یا پھر ان کو پرائیوٹائز کریں تو یہ جو پی آئی اے کا ایک پروسس ہے یہ پروسس ج ہے وہ سٹریم لائن کرنے میں بڑا ہیلپ فل ہوگا اور پاکستان کے لیے مدد کر سکتے ہیں اچھے لوگ لے کے آئے جائیں جو کہ لائے بھی گئے کئی دفعہ تو یہ ایرلائن دوبارہ سے اپنے پاؤں بے کھڑی ہو سکتی ہے حکومت کی تحقیل میں رہتے ہوئے یہ بھی ایک آگومنٹ ہے آپ کس کو سپورٹ کرتے ہیں دیکھیں دونوں آرگومنٹ میں بیریٹ ہے جب پی آئی ایک ٹائم پہ جب اتنا پیک تھا تو اس کا ایک سلوگن تھا گریٹ پیپل ٹو فلائی وٹ اور یہ کوٹ فرس لیڈی امریکا کی تھی کینیڈی کی وائف تھی انہوں نے یہ پی آئی اے کا ائرلائن لیا تھا جب امریکہ سے یورپ آ رہی تھی شی ٹک پی آئی اے سو اس نے کہا گریٹ پیپل ٹو فلائی وٹ آپ یہ سوچیں کہ پی آئی اے انٹرنیشنل فلائٹ شلتی تھی اف کارس ایمیریٹس ہم نے ہی بنایا تھا پہلے دو اے کرافٹ ہم نے ہی ان کو لینڈ کیے تھے سنگاپورر آئی لائنز کو ہم نے کیا تھا سو خریرلی یہ بھی گورنمنٹ کے ہی ادارے تھے جنہوں نے یہ اتنا زبردست ایک انسٹوڈیشن بنایا تھا that was the leading airline of entire Asia ٹھیک ہے نا and یہی گورنمنٹ کا ہی ادارہ تھا جنہوں نے اس کا بیراغر کیا تو there are lessons to be learned کہ میں کہتا ہوں privatization بھی successful ہو سکتی ہے public sector میں بھی company چل سکتی ہے ہم نے اچھا خاصی company institutions یہ سے پی آئی اے نہیں ہے پی آئی ڈی سی ہے وابدہ ہے بہت بڑی لسٹ ہے جو یہ institutions of excellence تھی اس کا ہم نے بیراغر کیا لیکن حاشوانی صاحب ایک سوال ہے اس میں سبق کیا ہے بہت ہی سمپل ہے meritocracy, transparency, political interference نہیں ہونی چاہیے تھی professional management لائیں وہ چل سکتی ہے حاشوانی صاحب سوال یہ ہے کہ جس عرصے کا اور جب سے یہ زوال چلی ہوا جو آپ ذکر کر رہے ہیں autonomous public sector ہے جی جی تو اس وقت کئی حکومتیں آئیں انہوں نے اپنے اپنے ویزن اس پر اپلائے کرنے کی کوشش کی private sector سے لوگ لے کے آئے pilot association کے لوگ آئے مطلب ہم نے ہر طرح کا تجربہ کیا پی آئی ایے پہ کوشش کی کسی طرح اپنے پاؤں پہ کھڑا ہو لیکن وہ کوئی بھی experiment کامیاب نہیں ہوا so ultimately آپ صرف یہی نہیں نظر آتا کہ جلد ازال privatization ہو تاکہ yeah so absolutely we need to privatize اب وہ کہتے ہیں train station سے نکل چکی ہے اور بہت پہلے نکل چکی ہے کوئی بھی آپ best management team کو بھی آجابلائیں وہ اس کو turnaround نہیں کر سکتے کیونکہ بہت serious structural issues ہے from technology further investment کی ضرورت ہے labor unions ہے excess staff ہے تو یہ کوئی ایک کوئی آپ نیا CEO لائیں کوئی وہ Tarzan نہیں ہوگا کہ وہ آ کے کر سکتا ہے پورا system بگرا ہوئے تو privatization ہی آپ کرنا ہے ہمارے پاس اور کوئی choice نہیں ہے اس کا benefit of course یہ بھی ہوتا ہے کہ بھی آپ کی efficiency بڑے گی investments آئے گی new technology آئے گی لیکن سب سے بڑا اس کا جو long term benefit ہوگا وہ ہوگا کہ پاکستان کی tourism industry کو بھی فرق پڑے گا کیونکہ آپ کے پاس ایک airline آ جائے گی جو آپ کو quality آپ کی service دے گی آپ کو timely آپ کو flights دے گی accessibility to our northern areas بہتر ہو جائے گا ابھی بھی quality میں بہت problem آتی ہے reliability کا issues آتا ہے تو i feel کہ ہمارا northern area جہاں tourism کا potential یہ بھی کھولے گا پلس private sector کی اور بھی airlines ہے تو ایک healthy competition ضرور آئے گا of course جیسا آپ نے mention کیا کہ اگر profits اگر آئیں گے تو obviously tax بھی government کو ملے گا درست پلس as a regulatory government کی کو زیادہ focus کرنا پڑے گا as a regulatory authority اس پہ آتے ہیں regulation کا جو موضوع ہے مطلب اس پہ میں آپ سے دوبارہ سوال کرتا ہوں کہ چاہوں گا کہ اس کو explain سے آپ details explain کریں لیکن اس سے پہلے عبداللہ صاحب یہ فرمائیے گا کہ PIA کے جو number of staff ہے یعنی کہ جو عملہ ہے یا اس کے علاوہ جو ملازمین پاکستان international airlines کے پاس سے سکت موجود ہیں وہ تعداد میں بہت زیادہ ہیں اور یہ کہا جاتا ہے کہ international airlines میں مطلب شاید double سے بھی زیادہ ہیں میں کوئی exact figure نہیں دینا چاہا رہا ہے اس وقت تو اس issue کو کیسے resolve کریں گے کوئی private sector سے اگر کوئی بھی investor آتا ہے کوئی company آتی ہے تو کیا وہ رازی ہو جائے گی اتنے بڑے تعداد میں ملازمین کو اپنے ساتھ رکھنے پہ دیکھیں unfortunately PIA سے متعلق بہت سادہ misconceptions ہیں میں یہ بات اس لئے یہاں پہ کہ بہت ساری باتیں سویسے ہوئی جو کہ شاید فیکشل ہی کریک نہیں کیونکہ انفرچنیٹلی وہ باتیں کہیں اس لئے جاتی ہیں جنرلی یہ دسکشن ہوتی ہے بات یہ بھی فیکٹ ہے کہ PIA ایک اور سٹاف ارگنیزیشن تھی اب نہیں ہے ہمیں یہ بات سمنی چاہیے کہ آج سے 3-4 سال پہلے PIA کی 20,000 weer励روں نے وقت شایید 3-4 سال پہلے آپ نے انفرکشن بند کرکے ب ہے بہت سارے اپز سارے اپر تلچی قائم یہ پہلے دونے ہارے انفرارو Entscheidung بہت سارے افرٹس بہت سارے اپもう چیزار بتانے کیا ہے изiko Now جوسری بات ہمیں سافر جی باتہ تلچیزی ہی دیکھیں یہ جو ریشو ہوتی ہے نا اگر آپ 20 جہاز اور ایڈ کرتے تو یہ ریشو بہت جی محافظہ نیچے آجے گی آپ اس کے اندر سے بہت ساری چیزوں کو اوتسورس کرنے تب بھی یہ ریشو بہت جی محافظہ نیچے آجے گی لہذا میں سے مقصد میرا بات کہ يومی بہت ساری ریشو میں ریشو بہت ساری ریشو ریشو محافظہ ہوتی ہوتی ہے جو بات ہمیں یہاں پہ سمجھنے ملی ہو یہ ہے کہ پاکستان میں اس تائم پہ قولیٹی کمرشل ایوییشن کے سپیشلیسٹ یا قولیٹی کمرشل ایوییشن کے ورک فورس اتنی زیادہ نمبر سے دستیاب نہیں ہے ان امپلوئیز میں سے بہت سارے لوگ کو اگلی ایرلین کو یا جو بھی اس کا انویسٹر آئے گا اس کو رکھنا پڑے گا بیکال تو تریڈ سٹاپ ہے اس کا ایرلین چلانی ہے اور اس پر اتنی زیادہ اتنی زیادہ رسورسز اور نہیں ملیں گے لیکن یہ بھی ساتھ ساتھ بات کلیر ہوئی چاہیے کہ اس ساری ایمپلوئیز کو ریٹین نہیں کرے ان میں سے جنوں کو وہ سمجھتا ہے کہ اس کی کلچرلی الائنڈ ہوں گے جو اس کی ورک فورس کے پیرامیٹرز کی پر آئیں گے پر فارمنس پیرامیٹرز کی پر آئیں گے وہ ریٹین ہوں گے نہیں لگے نگر آپ نے ایک منٹ عبداللہ صاحب یہ آپ نے فرمایا کہ پی آئی اے اوور سٹارٹ نہیں ہے تو اس کا مطلب ہوا کہ جو بھی ایمپلوئیز ہیں جو وہاں پر ملازمین کام کر رہے ہیں وہ کہیں نہ کہیں ان کی ضرورت ہے ایئر لائن کو تو چاہے وہ پبلک سیکٹر میں چاہے ہیں پرائیوٹ سیکٹر میں تو ان کی تو ضرورت ہوگی تو پھر یہ ریٹین کرنے والی بات کام سے تو تھوڑی تھوڑی اس کے اس پر نا اور بزاحت ہوگی چاہیے ابھی ایس ای نیشنل ایئر لائن بہت سارے فنکشنز ایسے ہی جو کہ پی آئی اے خود سے کرتے ہیں جب اس کے انر کوئی پرائیوٹ انویسٹر آتا ہے تو اس کا بزنس موڈل کیا ہے فر ایس ایمپل ابھی آپ نے ہر چیز جو ہے وہ انٹیگریٹ کی بھی ہوتی ہے اپنے مین بزنس موڈل کیا ہے جو اس ٹائم پر کرنٹ بزنس موڈل اس کے اندر بہت سارے چیزیں اوٹسورس ہوتی ہیں جو انویسٹر ہیں یا جو کمتی ہیں وہ اپنے آپ کو کوئر بزنس تاک لیمیٹڈ رکھتی ہیں اور باقی تمام سرسزز وہ آؤٹسورس کرتی ہیں اور وہ لیتی ہیں اس کا برڈن وہ اپنی مین بیلنس کیو پر یا اپنی انکم سٹیٹمنٹ کیو پر وہ نہیں آنے دیتی یہ دیپینڈ کرتا ہے کہ انویسٹر جو آئے گا وہ کس بزنس موڈل کی ساتھ کرے گا اگر وہ لین سرکچر کیو پر جاتا ہے جس کا مطلب یہ ہے کہ وہ رگارڈلس او تو کسٹ وہ اپنے آپ کو چھوٹے سائز پر رکھنا چاہتا ہے اپنے آپ کو ایک سمارٹ آرڈیزیشن بنانا چاہتا ہے تو آبیسلی ورک فورس کی پر کٹ لگے گا لیکن اگر وہ سمجھتا ہے کہ کسٹ افیکٹیو ورک فورس رکھتی ہیں تو پھر بہت سارے لوگ اس کے اندر سے نئی جو ادارہ ہے یا جو نئے اس کا بزنس موڈل لوگ ہے اس کے اندر بھی کھپے اچھا ایک سوال جو عام لوگ یقینا پوچھنا چاہیں گے اور سننا چاہیں گے جواب آپ کے تفسط سے پی آئی اے پی آئی اے بیسکلی آپ کا جو نیشنل فلیک کیریر ہے یہ ایک پرائیٹ تھا بھی اور ہے بھی پاکستان کی ایک آئیڈنٹیٹی ہے سو پاکستان انٹرنیشنل ائرلائنز کیا اس کو پرائیوٹائزیشن کے بعد اسی نام سے ہم یاد رکھیں گے اور جانیں گے یا پکارا جائے گا یا اس کے علاوہ اگر جو بھی نیا انویسٹر آئے گا نیا مالک ہوگا اس کی ثواب دید ہوگی کہ وہ اس کو کس طریقے سے ٹرانسفارم کرتا ہے دیکھیں یہ آپ نے بہت ایک اچھا سوال کیا اس لیے اچھا سوال کیا ہے کہ یہ بات ہمیں سمجھنی پڑے گی کہ انویسٹر کون آ رہے ہیں دیکھیں اگر کوئی ایسا انویسٹر آتا ہے جس نے پاکستان کی صرف مارکٹ کو اٹھانا ہے اور اس کی اپنا کوئی ائرلائن ہے جس ایسے اس فیڈر آپریشن سے اور میں اپنے جو کور بزنس ہے جو کور اس کی انویسٹر آئے گا اگر کوئی ایک ایسا سٹویڈیڈیوک انویسٹر آتا ہے یا ایک بزنسکنسورشوم آتا ہے جو کہ یہاں کے مارکٹ پوتنچل کے بیچھے جاتا ہے تو وہ اس کے برینڈ کی پیچھا رہے گا بکوز پی آئے جیسا بھی ہے پی آئے بڑا برینڈ ہے پاکستان کے اندر پاکستان کے اندر حوابازی کو جنریک سمجھا جاتا ہے پی آئے کے نام کے ساتھ تو ایک اتنا بڑا پوٹینچل کے دس ملین آپ کے اینول آپ کا جو نا پیسنجر بیس ہو جو کے پی آئے کے ساتھ ٹراول کر سکے اگلی تین چار سال کے اندر اور وہ پی آئے کے نام کی وجہ سے اور وہ پی آئے کے نام جس کی اوپر آپ کو بہت سارے روٹس اور پرمیشنز آپ کو سائنڈ ہے تو وہ اس کو ریٹین کرے گا جس طرح آپ نے دوکٹر خالد صاحب یہ بتائیے کہ پی آئے اور دیگر جو بڑی ایسی ایسی ایسیسنز ہیں سٹیل میلے ہیں یہ تو مطلب جو پرائیوٹائزیشن اس میں آئے میں ہیں بہت بڑا ایک آپ کا خلا ہے جو آپ کا پاور ڈسٹریبیوشن کمپنیز ہے مثال کے طور پر اس پہ بھی ہمیں فوکس کرنا ہے فوری طور پر دیکھیں ہمیں ساری ایس ایس پہ فوکس کرنا ہے اس کی تین بنیادی وجوہات ہیں ایک یہ کہ وہاں پہ ایمپلائیز آپ نے فیدر بیڈنگ کی بات کی کہ ایمپلائیز زیادہ ہیں آپ کام کام لے رہے ہیں دوسرا یہ کہ جو ان کی انسینٹیوز ہیں وہ سٹرکچر اس طرح سے ہوئے میں ہیں کہ وہ ٹائم سکیل کے ساتھ ہے پرفارمنس پیس انسینٹیوز جو ہیں وہ نہیں ہیں تیسرا یہ کہ وہ کارپوریٹ پرنسپلز پہ جو ہیں وہ رن نہیں ہو رہی ہیں ان کے بورڈز جو ہیں وہ انڈیپینڈنٹ نہیں ہیں تو یہ ساری تینوں چیزیں ہیں یہ اکراس تا بورڈ آپ کی جتنی بھی ایسوئیز ہیں وہاں پہ پائی جاتی ہیں تو جب بھی اس طرح کی چیزیں پائی جاتی ہیں تو وہ ایک تو انیفیشنسی کو جرم دیتی ہیں اور دوسرا یہ کہ وہ اگزسٹنگ مارکیٹ سے کمپیٹیشن کو ختم کر دیتی ہیں تو ہمیں اکراس تا بورڈ جانا ہوگا پرائیوٹائزیشن یا کارپوریٹ بیسیز پہ ان کو چلانا ہوگا پرٹیکلرلی آپ کا جو پار سیکٹر ہے وہاں پہ کیونکہ ہماری جو دسٹریبیوشن کمپنیز ہیں وہ ایٹی پرسنٹ آف سرکلر ڈیٹ پاکستان کا وہ وہاں سے اوریجنیٹ ہوتا ہے اگر ہم ان کا سائز چھوٹا کر دیں اور وہاں پہ کمپیٹیشن لے کے آئے ہیں اور کارپوریٹ پرنسپلز پہ ان کو رن کیا جائے یا پرائیوٹائز کیا جائے یا ان کو ڈی سنٹرلائز کی کسی ایک موڈل کے تحت کر دیا جائے تو ان کی ایک تو ایفیشنسی بڑھے گی ایفیشنسی بڑھنے سے ہم یہ جو لائن لاؤسز میں جاتے ہیں بلز جو ہے وہ کلیکٹ نہیں ہو پاتے ہیں اور سرکلر ڈیٹ کا باعث بنتے ہیں وہ کام ہو رہا ہوگا اور دوسرا یہ کہ کمپیٹیشن آ رہا ہوگا اور کمپیٹیشن جب بھی آتا ہے مارکیٹ میں کیونکہ یہ کیپیٹلس بیسٹ مارکیٹ بیسٹ ہمارا جو موڈل ہے اس میں کمپیٹیشن جو ہے تو آپ کے خیال میں اب یہ ڈیویٹ ختم ہو جانی چاہیے کہ حکومت کی تحویل میں رہ کے بھی ادارے جو ہیں وہ چل سکتے ہیں کامیابی کے ساتھ چل بھی رہے ہیں کئی ادارے یہاں پر رہے ہیں پاکستان سے باہر بھی ہیں جیسے آشوانی صاحب یہ بھی بات کر رہے تھے اگر ہم نے یہ پرنسپلی ڈیسائیڈ کر لیا کہ ہم نے پرائیوٹائز کرنا اور گرمنٹ نے کسی قسم کا کاروبار نہیں کرنا سو اب یہ لیٹر انسپلیٹ ہر ادارے کے اوپر جہاں جا آپ سمجھتے ہیں وہ امپلیمنٹ ہو جانا چاہیے دیکھیں ایک سائیڈ پہ ہم جو وہ ٹیکسیشن ریفارمز کی بات کر رہے ہیں دوسری سائیڈ پہ ہم پینشن ریفارمز کی بات کر رہے ہیں تاکہ ہم کسی ایک وے میں گرمنٹ کا جو فوٹ پرنٹ ہے اس کو کم کریں ایکسپینڈیچرز کو کم کریں اور ریونیوز کو بڑھایا جا سکے تو اس کا ایک جو بڑا ایفیکٹیو جو صورتحال نظر آتی ہے وہ یہی ہے کہ ہم جو ہے وہ ان ایس ایس کو جو ہے پرائیوٹائز کر دیں گرمنٹ میں تو صرف یہ بھی کہتا ہوں کہ ریگولیٹر کے طور پہ بھی کام نہ کرے گرمنٹ صرف فیسیلیٹیٹر کے طور پہ کام کرے مارکیٹ کو لیبرلائز کیا جائے اور لیبرل پرنسپلز پہ مارکیٹ کو رن کیا جائے تاکہ جو ہے کمپیٹیشن ایفیشنسی اور یہ سارے کے سارے جو کارپریٹ اصول ہیں یہ رائج ہو سکے نہیں لیکن اس میں اگر گرمنٹ جو ہے وہ ریگولیشن بھی منیمم کر دے سو وہ جو ایک منپلائز کر لی جاتی ہے مارکیٹ یعنی کہ ایک بڑا کوئی جائنٹ ہے اس نے پوری مارکیٹ کیپچر کر لی اور انوائرمنٹ خراب کر دی دیگر چھوٹے انویسٹرز کے لیے تو اس کو بھی تو چیک کرنا پڑے گا ریگولیشن میں اور کمپیٹیشن انشور کرنے میں تھوڑا سا فرق ہے آپ کو ریگولیٹ نہیں کرنا آپ کو لیبرالائز کرنا اور لیبرالائز کرنے کا مطلب ہی ہے کہ آپ جب بیریئرز تو انٹری کریٹ نہیں کریں آپ جب وہ سب ہی فرمز کو ایک 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 وال گراؤنڈ دے رہے ہیں تاکہ وہ کمپیٹ کر سکیں اور ایک دوسرے کے ساتھ کمپیٹ کرتے ہوئے ایفیشنٹ پریکٹسیز کو جب وہ لے کے آ رہے ہیں ہاشوانی صاحب ابھی ریگولیشن کی آپ نے بات کی تھی تو آپ کے خیال میں اب یہ آسان ہوگا حکومت کے لیے ایفیشن سیکٹر کو ریگولیٹ کرنا اگر پی آئی اے بھی پرائیوٹائز ہو جاتی ہے کہ سارے پرائیوٹ پلیئرز ہوں گے اور گرمنٹ جو ہے وہ امپارشلی سب کو ڈیل کر سکے گی ابھی ایک یہ خطشہ ظاہر کیا جاتا ہے کہا جاتا ہے کہ پی آئی اے کی اگر منوپلی ہے ابھی تک تو اس کی وجہ یہ بنیادی آئی ہے تو ایون ریگولیشن کی جب آپ بات کرتے ہیں تو ریگولیشن میں بھی آپ کو کمپٹنسی چاہیے اور پولیٹیکل انٹرفیرنس آپ کو نہیں چاہیے وہاں بھی آپ کو پروفیشنل نظم چاہیے اگر وہاں آپ نے پولیٹیکل انٹرفیرنس ریگولیشن میں تو آپ نے ڈال دی اور سفارشی پولیٹیکل پرپسز آ جائیں گے تو ریگولیشن کا بھی بیرہ غرق ہو جائے گا ایک اگزامپل ہے کہ پریویس گورنمنٹس میں ایک منسٹر صاحب نے اٹھا کے کہہ دیا کہ سارے کے سارے پائلٹس کی لائسنسز جالی ہے اس کا ایک پولیٹیکل اوبجیکٹیف تھا جو ڈائمیج جو اس کا جو ہوا ہے آج تک ہم بکت رہے ہیں کیوں سو یہ بہت ضروری ہے کہ ایون ریگولیشن میں ہمیں بالکل ہی انسٹوٹیشنلائز اس کو کرنا پڑے گا انڈیپینڈنس کے ساتھ کہ اس میں کوئی بھی منسٹر کی گورنمنٹ کی کوئی بھی دخل نہیں ہونی چاہیے ایک انڈیپینڈنٹ ریگولیٹر ہونا چاہیے ہمارے دوسرے سٹیٹ بینک آ پاکستان ہے ایسی سی پی ہے کسی میں کم ہے کسی میں زیادہ ہے لیکن ہے انڈیپینڈنس ہے تو ایک گریٹ دگری تو ریگولیشن میں بھی ضروری ہے کہ کس قسم کی آپ کامپنٹنسی آپ لاتے ہیں یہ میرا ایک پرسنل اپنین ہے کہ ضروری نہیں ہے کہ آپ سو فیسا سب چیزوں کو آپ پرائیوٹائز کر دیں نور بنیابقی چیزیں یعنی کہ جو بھی چلنجز آپ کو ہے پبلک سیکٹر کمپنی کی ان کی الگ الگ ایشیوز ہیں الگ الگ چلنجز ہیں الگ الگ نوانسز ہیں تو ایفیل کہ ہر کمپنی کو انڈیپینڈنٹلی آپ کو دیکھنا چاہیے اور جیسے پہلے کہا گیا کہ اگر کوئی کمپنی سے جہاں آپ کے گورننس بہتر ہو سکتی جہاں already انڈیپینڈنٹ بورڈز ہیں اور وہ اچھے چل رہے ہیں اور بہتر ہو سکتی ہے لیکن اس کو پرائیوٹیزیشن نہیں کرنا چاہیے کیونکہ گورنمنٹ کے بھی ہے سوال ایک کیا یہ بہتر نہیں کہ گورنمنٹ اگر کچھ شیرز اپنے پاس بھی رکھنا چاہتی ہے تو وہ یقیناً رکھے اگر اس میں فائدہ یا پروفٹ یا جو بھی ڈیویڈینڈ ہے وہ حاصل کرتی رہے اور پرائیوٹ سیکٹر کو جو ہے وہ ڈرائیوٹی سیپ پہ بٹھائے یا جتنے بھی اس پر پرسنٹیج جو ہے وہ کانون کے مطابق ایک تیہ کر دی جائے سو یہ بہتر نہیں ہوگا کہ گورنمنٹ باوجود اس کے کہ اس کا انٹرسٹ ہو صرف فینینشل یا پروفٹ یا لاؤس شیرنگ کی حد تک اب باقی جو کنٹرول ہے وہ پرائیوٹ سیکٹر کرے کیا یہ بہتر سلوشن نہیں آپ کے خیال میں سو میں آپ سے اگری کرتا ہوں میرا یہ ایک پوائنٹ ہے کہ سلوشن آپشن جو ہے آپ کے پاس چار پانچ آپشن ہیں آپ کو ہر کمپنی کو انڈیپیننٹلی آپ کو دیکھنا چاہیے کہ بھی اس میں یہ سلوشن بیس رہے گا ون سائز فٹ آل کا وہ مینڈسٹ آپ کو نہیں لینا چاہیے بہت ساری الگ الگ ہے میں آپ کو ایکزامپل دیتا ہوں بینک اف پنجاب ہے it is a semi autonomous government owned organization بہت زبردست چل رہی ہے اس کا organization culture بھی زبردست ہے professional management ہے performance بھی اچھی ہے کیوں وہاں political interference نہیں ہے independent board ہے professional management ہے آپ کے result دیکھ لے زبردست آرے تو کل آپ کہیں گے یا بینک اف پنجاب کو بھی آپ privatize کر دیں no you have to see each institution جیسا آپ کہہ رہے کہ کوئی کوئی کے آپ نے shares آپ float کر دیں تھوڑا سا equity آپ dilute کر دیں یا minority equity دے کے آپ کو private sector کو لے کر آئے so یہ professional کام ہوتے ہیں and each company needs to be evaluated اور اس کے اندرہ جو بھی تین چار options ہے جو بھی best آپ کو لگے گا formula آپ کر سکتے ہیں اگر آپ کے کوئی strategic asset ہے تو میں اس کے privatization میں بالکلی favor میں نہیں ہوں strategic assets i feel government should retain اس کو آپ صحیح کرے کیوں نہیں صحیح ہو سکتی ہے بالکل صحیح ہو سکتی ہے so again i am saying different strokes for different folks like english میں کہہ بات ہے all right abdullah خان صاحب آپ کو یاد ہوگا جب پاکستان telecommunication کو ptcl کو جب privatize کیا تو ہم نے دیکھا کہ بہت resistance ہوئی وہاں ملازمین کی طرف سے unions تھی protest ہوئے اور کافی ایک طویل عرصے تک یہ سلسلہ چلتا رہا but ultimately اس کو privatize کر دیا گیا successfully باتچیت ہو گئی pia کے پہ بھی بہت زیادہ جو ہے وہ politics کھیلی گئی ہے ماضی میں اور اس حوالے سے جو anti-privatization lobbies ہیں انہوں نے بھی کافی اس پہ گفتگو بھی کی ہے شاید مظاہرے بھی ہوئے یقینا اس حوالے سے ملازمین کو بھی یقینا آپ نے اعتماد میں لیا ہوگا کہ یہ ان کے بھی benefit میں ہوگا اگر یہ airline privatize ہو جائے عبداللہ صاحب عبداللہ صاحب آپ مجھے سن سکتے ہیں عبداللہ خان صاحب سے کو شاید ہماری آواز نہیں جاری دوبارہ ان سے connect کرتے ہیں خالد ڈاکٹر خالد یہ فرمائیے گا کہ اب main focus یا main trust جو government کا ہے وہ economy ہے کسی نہ کسی طرح اس کو ٹھیک کرنا ہے پرائیوٹائزیشن کے ذریعے ٹیکس بیریز بڑھانے کے لیے FBR reform اور بہت سی اس میں پیرلل چیزیں چل رہی ہیں گورمنٹ نے ایک طرف اپنا size cut کرنا ہے دوسری طرف اپنا exports بڑھانی ہے اور ٹیکس زیادہ collect کرنا ہے اور ہم IMF کے پروگرام میں بھی ہیں اس سارے اس میں ultimate جو لوگوں کی یا جو عام population کی جو demand ہے وہ یہ ہے کہ اس کا benefit ہمیں کب ملے گا آپ جو مرضی reforms کریں آپ جتنے مرضی drastic steps اٹھائیں لیکن ultimately beneficially جو ہیں اس کے وہ ہم ہونے چاہیے سو وہ انتظار جو ہے وہ کتنے سالہ میں مزید کرنا ہے یا ان لوگوں نے مزید کرنا آپ کے خیال میں دیکھیں جو economy کی حالت ہو چکی ہے اس ٹائم پہ یہ ایک long term process ہوگا اور شاید ہماری عام عوام کو بھی سمجھنے کی ضرورت ہے کہ popular slogans پہ نہیں جانا ہوگا ہمیں جو consistency of policy پہ رہتے ہوئے textbook economics کو follow کرتے ہوئے وہ decisions لینے ہیں جو کہ long term میں ہمیں فائدہ دے سکتے ہیں صرف ایک example آپ کو electricity یا پار سیکٹر سے دیتا ہوں کہ جب load shedding بڑی تھی 2007-2008 میں 12 گھنٹے 16 گھنٹے کی load shedding تھی تب ہم نے short term solution دیکھتے ہوئے بڑے long term power purchasing agreement sign کیے اور IPPs کے تھوہ جو ہے وہ load shedding کا crisis ختم کیا لیکن اس crisis کو ختم کرنے کی وجہ سے آج ایک اور crisis کھڑا ہے جو کہ capacity payments کا ہے exponential increase in tariff rates ہے تو ہمیں یہ والی policy چھوڑ دے نہیں ہوگی ہمیں جو ہے long term policy making کی طرف integrated policy making کی طرف جانا ہے اور اس میں اگر ہماری عام عوام سمجھتی ہے اس چیز کو تو شاید government کے لئے بھی احسان ہو جائے گا مشکل decisions لینا اور یہ مشکل decisions ہیں یہ translate ہو رہے ہوں گے long term جو benefit trickle down ہوگا مسیس کی طرف بالکل ٹھیک عبداللہ خان صاحب سے رابطہ شاید بہال ہو گیا عبداللہ صاحب سن سکتے ہیں آپ مجھے جی جی سوال صرف کیا تھا وہ شاید آواز نہیں گئی وہ سٹاپ نہیں ہیں لیکن ہزاروں کی تعداد میں یقیناً ہیں اور ایک بڑا ایک مطلب یہ کہ life changing step ہے ان کی زندگی میں کہ پاکستان international لینے کا privatize ہونے جا رہی ہے سو کسی قسم کا resistance تو نہیں دیکھ رہے sometimes protest بھی ہوتے ہیں ماضی میں بھی ہم نے دیکھا پی ٹی سیل کی privatization کے دوران اس قسم کے واقعات اعتماد میں یقیناً لے لیا گیا ہوگا employees کو کہ یہ آپ ہی کے benefit کے لئے ہے دیکھیں again a very quick question obviously concerns ہیں p.i.a. employees کے اندر خاصتا کہ ان لوگوں نے جن لوگوں نے اپنے زندگی کے پچیس پچیس تیسری سال پینتیس پینتیس سال اس ادارے کو دیئے کہ وہ concerned ہیں لیکن ہمیں ساتھ سبھی اندر جنرلی اس بات کی realization بھی ہے کہ اس طریقے سے جس طریق سے ادارہ ابھی چل رہے ہیں زیادہ عرصہ چل نہیں سکے گا کہ آپ کو بار بار external support لینے پڑے بار بار آپ کو حکومت کے پاس جانا پڑے اپنے چھوٹ کے چیزوں کے پڑے یا اپنے خرچوں کے اندر آپ کو جو ہے اس کے اندر پی آئے کے اندر پی آئے پڑے اندر جنرلی یہ consensus بایا جاتا ہے کہ اس کے لیے کسا نہیں ہے اور اس کو چینج کرنا ہے اس کا ایک اچھا حل ہو سکتا ہے ادارے کی بکار کے لیے ادارے کے نام کے لیے ادارے کے نام کے لیے تو اوورال جسے آپ نے کہا کہ پی ٹی سیل پی ٹی سیل کے مقابلے میں شاید پی آئے کے اندر consensus بہت بہتر ہے obviously not everyone is on board لوگ کے اپنے interest ہوتے ہیں لوگ کے اپنا view point ہوتا ہے وہ view point obviously respect بھی کرنا چاہیے وہ اپنے جگہ کے پر شاید اس کا اظہار بھی کریں لیکن generally میں ایسا پی آئے ہیں کوئی کہتا ہوں کہ generally لوگ کا یہ general consensus اس بات پہ یہ ہے کہ پی آئے کی restructuring ہونی چاہیے پی آئے کی پی آئے کی پی آئے کی اچھا سر اچھا سر اگر کوئی ایسی foreign airline یا کوئی اور business concern جس جو aviation industry سے تعلق رکھتا ہو وہ پی آئے کی کو purchase کر لے مفروضے کے بنیاد پر بات کر رہا ہوں میں اور وہ تو چاہے گا کہ اسی pattern پہ چلائے وہ کہ جو دنیا بھر میں international airlines چل رہی ہیں hospitality اسی طریقے سے بہت سارے اس کے لوازمات ہوتے ہیں so اس میں کتنی liberty جو بھی potential buyer ہوگا وہ لے سکتا ہے اس کو ultimately میٹھلی تو فالو پاکستان کی قوانین ہی کو کرنا ہے سر پاکستان کی قوانین کو فالو کرنا کوئی بڑی بات ہی ہے پاکستان کی قوانین کو بہت زیادہ رسٹرکٹیو لے گرمنٹ کے اندر کام کرنا آپ کو ثورہ سا رسٹرکٹیو لگتا ہے تو اس کا منصر یہ کہ اگر ایک پبلک پرائیوٹ پارٹنشپ یا پرائیوٹ انٹیٹی اگر اگر از اپرائیوٹ چلائے گی تو میرا نہیں خیال کہ اس کو زیادہ پریشانی ہوگی ہاں یہ بات ضرور ہے کہ پاکستان کی اوورال جو ایکنومک سیچویشن ہے وہ بہت زیادہ 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 موڈل کے اندر اس بات کی چیز ہوگی آپ کی بات سمجھا گی ایک تھوڑا سا ٹیکنیکل سوال ہے اگر آپ جواب دینا چاہیں اور دے سکیں ہمیں کہ اس پرائیوٹائزیشن کے بعد حکومت کے پاس کتنے فیصد شیئرز یا حصہ رہ جائیں گے پی آئی اے کے دیکھیں حکومت نے جو ابھی جو اس کا وہ نکالا ہے جو اس کو کہیں گی کہ اس کے اندر اکاون فیصد منمم ہے اور سو فیصد میکسیمول تو یہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ آپ کو جو بیٹس آئیں گی جو بولی آئیں گی وہ کس کی ہے یعنی اکاون فیصد منمم بھی گورنمنٹ دینے کے لئے اور گورنمنٹ اب سو فیصد بھی اس کو ڈائیورسٹ آت کر سکیے پروائیوٹیٹ آپ کو ایک اچھی آفر آئے گورنمنٹ تو بہت اوپن ہے جی اس کی پر کہ وہ کس طریقے سے اس کو آگے لے کے چلنے اب یہ ڈیپینڈ کرتا ہے اس انٹرسٹڈ پارٹی کی اوپر جو کہ سکسیسفل ہوتی ہے اور وہ پی آئے کوئی کوئی کرتا ہے اس میں پوچھنے کا مقصد یہ تھا کہ ٹھیک ہے کہ بلکل پروفیشنل انداز میں کسی بھی ائرلائن کو چلانا چاہیے لیکن جب گورنمنٹ آف پا گیا ہے کوئی بھی گورنمنٹ کسی ائرلائن کی بیک پہ ہو تو وہ بہت ساری فیورز کنسیشن لیوریج بھی بھی لے سکتی ہے آپ کا کئی تیارہ پھز جاتا ہے ایلیس کی بنا پر سو آپ اس مطلب head of the country head of the country سے بات کر سکتا ہے کوئی اور بہت سارے سے cases ہو جاتے ہیں so you think پرائیویٹ سیکٹر کی بھی یہ خواہش ہوگی کہ کچھ حد تک گورنمنٹ جو ہے ایون کے منورٹی شیئر ہولڈر کے طور پر بھی رہے اس ائرلائن میں دیکھیں اب یہ ایک سوال انتہائی میں کل میں کوئی بھی انٹرسٹڈ پارٹی ہے اس کا بزنس موڈل کیا ہے اگر تو جسنا میں نے آپ کی شروع میں کہا اس کا بزنس موڈل یہ ہے کہ وہ پاکستان کے اندر رہ کے اپڈیٹ کرنا چاہے گا تو پھر وہ یہ بھی چاہے گا کہ پی آئے کا نام پی آئے کا برینڈیں اس کے ساتھ اٹیچ لے اور وہ تمام جو ڈیزگنیشن ہیں جو کہ پی آئے کے پاس اس کے ساتھ وہ ڈیزگنیشن بھی اس کے ساتھ اس کے اندر گورمنٹ کی پارٹرشپ کے گورمنٹ کی پارٹرشپ کا کچھ حصہ وہ اپنے ساتھ بڑا رکھنا چاہے گا لیکن اگر جسنا میں نے آپ کو کہا تھی کہ دیپینٹ کرتا ہے کہ کوئی کیسی ارگنیزشن آتی ہے جو کہ صرف یہاں کی پیسنجر بیس کی پیچھے آگیا تو شاہد اس کے لیے اتنا 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 اور شاہد اس کی اپنی گورمنٹ کا پاکستانی گورمنٹ سے زیادہ تو لیکن یہ اگر بات ہوئی ہے کہ یہ ڈیپینٹ کرتا ہے کہ کون انٹرسٹڈ پارٹی ہے اور کون آکے آنا چاہتی ہے ابھی یہ بات کہنا شاہد بہت ربلاس وقت ہے very right ڈاکٹر خالد بات کر رہے تھے ریگولیشن کی اور پرائیوٹائزیشن کی اس سے پہلے ہاشوانی صاحب انہوں نے کہا کہ ایک ہی آپ پریزم سے نہیں دے سکتے سب اداروں کو آپ نے کیس ٹو کیس بیسس پہ دیکھنا ہے کون سا ادارہ جو ہے وہ سرکاری تحویل میں چل سکتا ہے وائبل بن سکتا ہے دوبارہ سے کس کو آپ نے پرائیوٹائز کرنا ہے سو اگر آپ اس پہ کریں گے تو کیا زیادہ محنت درکار ہوگی زیادہ مشکل کام ہوگا فوکس یا اٹینشن گورمنٹ کی ڈائیورٹ ہو سکتی ہے یا کہ آپ ایک ہی اقصہ پالیسی رکھیں کہ آپ نے پرائیوٹائز ہی کرنا ہے دیکھیں اس کو دو حصوں میں ڈیوائیڈ کر لیں کہ یا تو آپ نے پرائیوٹائز کرنا ہے یا آپ نے اس کو کارپوریٹ پرنسپلز پہ چلانا ہے دونوں صورتوں میں آپ کو انڈیپینڈنٹ بورڈ کی ضرورت ہوگی آپ کو جو ہے وہ پرفارمنس بیس انسینٹیوز کی ضرورت ہوگی آپ کو جو ہے وہ یہ انشور کرنا ہوگا کہ ایفیشنٹ جو ہے وہ رول آف بزنس جو ہے وہ چل رہا ہے اور جو کمپیٹیشن ہے وہ انشور ہو رہا ہے تو یہ بیسک چیزیں ہیں پرائیوٹائزیشن کی ڈیبیٹ بعد میں آتی ہے پہلے آپ کو ایفیشنٹ جو ہے وہ طریقے سے چلانا ہے اگر گورنمنٹ نہیں چلا سکتی تو اس کو پرائیوٹائز کر دینا چاہیے لیکن ٹائم لیگ کو دیکھنا چاہیے کہ جتنا ہم ٹائم ویسٹ کرتے جائیں گے اتنا زیادہ جو آپ کا لاؤسز ہیں وہ پائل اپ ہوتے جائیں گے اور جتنے زیادہ لاؤسز پائل اپ ہوتے جائیں گے وہ الٹیمیٹلی آپ کے فسکل ڈیفیسٹ میں جو ہے وہ ریفلیکٹ ہوتے ہیں آپ کی اکانومی پہ ریفلیکٹ ہوتے ہیں اور پھر جو ہے وہ آپ کو زیادہ سخت شرائط کے ساتھ آئی ایم ایف کے پروگرام میں جانا پڑتا ہے تو جتنا جلدی یہ فیصلہ کر لیا جائے کہ آپ کو یا تو ان کو پرائیوٹائز کرنا یا انڈیپینڈنٹلی ان کو رن کرنا تو وہ اتنا ہی پاکستان کی میشت کے لیے اچھا ہوگا دوسرا سوال یہ کہ اس کا موڈل جو ہے وہ کیا ہونا چاہیے ورکرز کے لیے تو ورکرز کے لیے میرے خیال سے اگر آپ اس کو ایفیشنٹلی چلا رہے ہیں اور وہ ادارہ ترقی کر رہا ہے تو وہ الٹیمیٹلی آپ کے ایمپلائیز کی جو بینیفٹس ہیں اس میں ریفلیکٹ ہو رہا ہوتا ہے تو اس چیز کو شاید اس کے ساتھ لنک کر کے یہ چیز جو ہے وہ کلیئر کر دینی چاہیے ٹائم لیگ سے بچنا چاہیے ہمیں گے ڈرائگ نہیں کرنا چاہیے ٹھیک امینہ عشوانی صاحب ابھی یہی بات ہو رہی ہے کہ کس ادارے کو پرائیوٹائز کیا جائے اور ریگولیٹ کس طرح کیا جائے کیا الیکٹرک کی اگر میں مثال آپ کے سامنے رکھوں کوئی بہت زیادہ مطلب اس میں کامیابی ہے میں نظر نہیں آئی اور جتنی تنقید ہوتی ہے خاص طور پر کراجی کے عوام جو کیا الیکٹرک پر تنقید کرتے ہیں سو آپ کی بات سے میں بزن محسوس ہوتا ہے کہ اگر آپ مطلب blindly بھی پرائیوٹائز کریں گے اور بہت سی چیزیں شاید رہ جائیں اس میں تو پھر بھی شاید وہ سکسیسولی وہ کام نہ ہو سکے کن چیزوں کو فوکس اگر سپیسیفکلی ہمیں بتا سکے مدے نظر رکھنا چاہیے before going for such a big venture so first of all I think K electric in my opinion although بہت complicated تھا بڑی issues آئے تھے اس میں I still feel it is success and success کو میں اس میں define کروں گا کہ اگر اس کو آپ privatize نہیں کرتے تو اتنا بری حالت ہوتی کراچی کی کہ آپ تصور نہیں کر سکتے ہیں پوری کراچی کی پوری economy بیٹھ جاتی ہے so I think K electric میں آپ اس کو تنقید تو کر سکتے ہیں لیکن you know billions of dollars کی investment ہوئی ہے efficiency بڑی line loss ہوا ہے and I feel کہ benefit آیا ہے economy میں اس کی آپ بھی جانتے ہیں کیا ہوا ہے ownership change وی etc یہ سارے challenges کے باوجود میرا opinion ہے کہ بہت اچھا ہوا کہ K electric کو privatize کیا گیا اور government کے ہاتھوں سے نکلی ورنہ بہت بری حالت ہوتی آج number one number two جیسے سے پہلے ابھی mention کیا گیا ہے آپ کو دیکھنا ہے بھئی professional management ہونی چاہیے meritocracy ہونی چاہیے transparency ہونی چاہیے political interference نہیں ہونی چاہیے یہی basic چیز ہے اس پہ کوئی کوئی complicated چیز نہیں ہے کوئی وہ زیادہ سمجھنے کی بھی بات نہیں ہے and sincerity کی بات ہے یہ آپ کر لیں کوئی بھی آپ formula لگا دیں آپ successful ہوں گے یہ دنیا بھر میں یہی ایک formula ہے جو چلا ہے 60's کی کے period میں ہمارے democracy بھی تھی military dictators بھی آئے تھے لیکن جہاں آپ نے meritocracy transparency governance آپ نے structure صحیح رکھے تھے honest ministers آتے تھے صحیح چلا جہاں آپ کی corruption آئی compromise وار meritocracy گئی institution کا بہرہ خرق ہو گیا so یہ میرے لئے تو بہت ایک oversimplified میں سمجھتا ہوں mindset ہے اس میں آپ جو بھی کرنا چاہے آپ کر سکتے formulas لیکن یہ جو key element جو پہلے بھی mention کیا گیا ہے اس کو آپ نے بس follow لیکن حاشوانی صاحب دو تین دفعہ ذکر کیا political interference کیا بہتر نہیں ہے کہ ایک سیاسی حکومت ہی اگر اس کا دروازہ مکمل طور پر بند کرنا چاہ رہی ہے کہ کوئی امکان نہیں نہ رہے کسی قسم کی political interference کا پھر اگر ایک دفعہ کسی حکومت کی term میں اچھا board آ جاتا ہے اور وہ ٹھیک طریقے سے چلتا ہے ہو سکتا ہے کل کسی اور کی حکومت آئے اور معاملات خراب ہو جائیں تو بہتر نہیں ہے دروازی بند کر دیا جائے یہ آپ کی آرگیومنٹ صحیح ہے اس میں وزن ہے لیکن پھر ہمیں ملک کے لئے سوچنا ہے کہ یہی ہم ایکسپیک کریں اپنے لیڈران سے کہ آج صحیح کل اور چور آ جائیں گے پھر آنیس لوگ آئیں گے پھر کوئی ڈاکو آ گیا یہی سٹینڈرڈ پہ ہمیں رکھنا از ای سوسائیٹی یا ہمیں سٹرگل ہمیں سٹرائی فور آنیسٹی میریٹاکریسی ٹھیک اور لک ایٹ کہ ایک برائیٹ فیچر بنے آپ چلے پرائیویٹائیز آپ کر لیں گے اگر کوئی چور حکومت کو ہم عوام ووٹ کر کے لاتی ہے اگر تو پرائیویٹائی چلے کمپنی سے باقی پوری گورنمنٹ ہے اس میں اگر آپ نے کرپشن دوبارہ بہت ہائی چلے گئی تو پرائیویٹ سیکٹر تو چلے یہ ہو گیا کمپنیز کا باقی ملک کیا ہوگا رائیٹ سو وی کن ناٹ ہول ڈسلس تو ویری لو سٹانڈر اسی بات کو جی آپ نے سہی کہ میرا بہت سوال جی جی پرائیویٹائیزیشن پوائیویٹائیزیشن 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 اسی بات کو آگے آپ کے سامنے لے کے آہوں فائنلی عبداللہ صاحب کہ عبداللہ خان صاحب آپ سے سوال ہے کہ پی آئی اے بڑے کامیابی کے ساتھ چلی اور جس انٹرفیرنس کا ذکر بار بار حاشوانی صاحب ابھی کر رہے تھے سو وجہ کیا ہوئی کہ پی آئی اے اتنی کامیاب ائر لائن کے ساتھ جو ہے زوال کا شکار کیوں ہوئی اور مطلب انوائرمنٹ کی بات آپ کر سکتے ہیں لیکن کئی ایسی پرائیویٹ ائر لائن پاکستان میں آئی ہیں جو کامیابی کے ساتھ شاید پاکستان میں جا رہی ہیں اس وقت نام لینا مناسب نہیں لیکن برے کامیابی کے ساتھ چل رہی ہیں دیکھیں دو پہلی ہیں ایک تو پہلی جیسا آپ نے انوائرمنٹ ککا انوائرمنٹ ہے اس کا بہت اہم کتار ہے جب سکسیز ان سیمتیز کے اندر آپ پی آئی کی گولڈن نیرہ جس کو آپ کنسیدر کرتے ہیں جب آپ اس کی بات کتے ہیں آپ دیکھنا چاہییے کہ اس ٹائم پہ اوورال آپ کا مول بہت زیادہ ایک پرگریسیو مول کے طور پر پہ کنسیدر ہوتا تھا اس ٹائم پہ جو آپ کے گروہ ریٹ کی پیدکشن سیم جو ایسی تھی کہ کتاب ہنری کسنجر کیا اس کے اندر اس لکھا کہ پاکستان پاکستان آیا تو اس نے کہ کراچی شہر جو نیوار کے ہم پلنہ ہو جائے جس طریقے سے پاکستان 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 لیکن پر آپ دیکھتے ہیں کہ عرصے بعد پر ہمارے سیونٹی ایٹی نائنٹی سیونٹی پاکستان 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 بشمول پاکستان پاکستان دوسری بات جو ہمیں دیکھنی شاییے وہ یہ ہے کہ ریگلیٹری انوائیٹمنٹ کا بہت زیادہ ایٹی پاکستان میں کسی بھی اندوسری کیونکہ ہم اس نمیلک کیونکہ ہم سیئیٹی نہیں جہاں پہ بیس کیونکہ آپ Dharma کسی پاکستان 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 ایرلین کانیب ان سایدی کراشن پاکستان چھلانا حی monetary سکسی amazed وں سن پاکستان ایرلین sets پاکستان کسی کitor فلائٹ آپریشن سسٹین کر پائے اگر وہ ملت سے باہر بھی جاتے ہیں تو زیادہ زیادہ جدہ اور دبائی جاتے ہیں اس کے لئے وہ کسی اور جگہ پی پر نہیں جا پاتے بکاوز مارکٹ تھوڑی سی لپ سائیڈ ہے تو ورڈس بیلک کے لئے اور وہ اس کی وجہ سے پی آئے نیچلی چکے بہت بڑا ادارہ تھا بہت اس کا ایکسٹینسیف آپریشن تھا وہ اس کا ایمپیکٹ آیا اور تیسری سب سے ان بات کیے گی شاید بک کے ساتھ ساتھ جس طریقے سے پی آئے کو اپنے آپ کو بدلنا چاہے تو پی آئے اس ٹائم سے نہیں بدل پائی اور آپ پی آئے بہت پیچھے رہے بالکل ٹھیک فائنلی ڈاکٹر صاحب یہ فرمائیے کہ اب جو آگے فوکس ہے اگر میں ایف بی آر ریفارم سے اوپر ایک سوال آپ سے کرنا چاہوں گرمنٹ ریفارم کر رہی ہے ٹیکس بیس کو بڑھانے کی بات کر رہی ہے ہائی ایس اس وقت جو ہے ٹیکس کا ٹارگٹ ہم اچیف کرنے جا رہے ہیں لیکن اگر ان بات وہی کی جاتی ہے کہ جی ایک محدود طبقہ ہے کہ جو ٹیکس ادا کر رہا ہے جو ٹیکس نیٹ میں ہے اور بہت ایک اکثریت ہے جو ٹیکس نہیں دیتے اب آپ کے خیال میں کیا ان لوگوں کو منت سماجت کر کے اس دائرے میں لائے جا سکتا ہے یا الٹی میٹلی ڈیٹرنسی اس کا حال ہے کہ سختی سے اگر آپ کریں گے تو ہوگا ورنہ نہیں ہوگا دیکھیں دونوں طرح کی اپروچ اس کیریٹورسٹک اپروچ ان کا کمبینیشن یوز کرنا ہوگا ایک بنیادی چیز جو کرنے والی ہے وہ ہمیں اپنی اکانومی کو ان فارمل اکانومی سے فارمل اکانومی کرنا ہے اگر آپ نے ٹیکس کلیکشن کو بڑھانا ہے ریونیو کلیکشن کو بڑھانا ہے ٹیکس ٹو جی ڈی پی ریشو کو بڑھانا ہے جو کہ پاکستان کی کافی لو ہے اگر دوسرے کنٹری سے کمپیر کیا جائے تو ہمیں ان فارمل اکانومی کو فارمل کرنا ہے تاکہ کچھ اس طرح سے کہ وہ بندہ جو نادرہ کے نیٹورک کے ساتھ لنک ہو رہا ہے وہ انٹین نمبر بھی اس کا آ رہا اور وہ ایف بی آر کے ساتھ بھی لنک ہو رہا ہو دوسری چیز جو کرنے والی ہے وہ یہ کرنا ہے کہ ہمیں جو ہے وہ ایف بی آر میں اس طرح سے ریفارمز کرنے ہیں کہ ٹیکس کلیکشن کو اور ٹیکس پالیسی کو دو دو جو ہے وہ الگ الگ جو ہے وہ ڈسیپلنز ہوں ڈیوائیڈ کر دیا جائے ٹیکس پالیسی جو ہے وہ اکنومی گروت کو ڈیویلپمنٹ کو دیکھ کے بنائی جائے سیکٹورل ہو سبھی سیکٹر سے جو ہے وہ پرنسپلز کو دیکھتے ہیں یا پہلے کہ کلیکٹر کا کام نہ ہو کہ وہ پالیسی میکنگ بھی کرے جی اس کو جو ہے جی لنک کیا جائے اکنومی گروت کے ساتھ اور جو کلیکٹر ہے اور جو ٹیکس کلیکشن ہے وہ ریگرس پرنسپلز پہ ہو سبھی سے کلیکٹ ہو رہا ہو تاکہ یہ تفریق ختم ہو جائے کہ جو لوگ ٹیکس دے رہے ہیں ان پہ برڈن زیادہ آ رہا ہے اور جو لوگ ٹیکس نہیں دے رہے وہ ان لوگوں کے خرچے پہ جو ٹیکس دے رہے ہیں انجائے کر رہے ہیں تو یہ تفریق ختم ہونی چاہیے بہت شکریہ آپ کا ڈاکٹر خالد دلید صاحب امین حاشوانی صاحب عبداللہ حفیظ خان صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے ناظرین گفتو آپ نے سنی پروگرام دیکھنے کا آپ کا بھی شکریہ اجازت دیجے خدا حافظ